اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سانیا یامی گوتم کا شمار تفریحی دنیا کی ان اداکاروں میں ہوتا ہیں جنہوں نے بہت کم وقت میں چھوٹی سکرین سے بڑی سکرین تک کا کامیاب سپر تیہ کیا یامی 28 نمبر 1988 کی کوہی مارچر پردیش میں پیدا ہوں کرن جوہر کی فرم سٹوڈنٹ آب دا ائیر سے بولی ووڈ میں قدم رکھنے والے اداکار صدھات ملودرا کی فلم یودہ کا اعلان حال ہی میں کیا گیا یودہ ایک ایکشن فلم ہوگی اور اس فلم کی شوٹنگ آج سے شروع ہو گئی ہیں کسانوں کے معاملے پر پریانکا گانڈی کا بی جے پی حکومت پر حملہ بی جے پی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کانگریس کی جنرل سیکریٹری پریانکا گانڈی نے کہا ہے کہ رسی جل گئی لیکن انٹر نہیں گئی وزیر اعظم ایرندر مودینیت وار کو کہا کہ ہندوستان میں ہر دس دن ایک نیا یونیکارن سٹارٹ اپ اُبھر رہا ہے ہندوستان سٹارٹ اپ کے شعبے میں دنیا کے خیادت کر رہا ہے لوگوں میں جیو کی کشیش کھٹ مے ملک کی سب سے بڑی ٹیلیکوم کمپنی ریلائنس جیو سے لوگوں کی دلچسپی اور کشیش اپ ختم ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ ستمبر کے مہنے میں ایک اشاریہ نفت کروڑ ساریفن نے جیو کو خیرہ بات کہہ دیا ہے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے آج حکومت پر کورونا ببا کے دوران مرنے والوں کی تیدات کو غلط ریپورٹ کرنے کا اعظام لگایا اور کہا کہ حکومت جھوٹے ایداد و شمار دے کر مرنے والوں کے درد کو نظر انداز کر رہی ہیں خلب پر حملے سے متاثر مریض کا علاج کرنے کے دوران ڈاکٹر کو بھی دل کا دورہ پڑا جس کی نتیجے میں ان دونوں کی موت ہو گئیں یہ واقعہ ریاست تلنگانا کے جلے کاما ریڈی میں پیش آیا ہیدرباد میں ایک کار حادثاتی طور پر حسین ساغر جھیل میں گر پڑی یہ حادثات شہر کے انٹی آر پارک کے قریب واقعہ حسین ساغر میں پیش آیا تیز رفتاری کے سبب کار بے قابو ہو کر سڑک سے اتر گئی اور انٹی آر پارک کے سامنے حسین ساغر میں گر پڑی اس میں سوار تین نوجوان معمولی زخمی ہوئے اور اب اسی کے ساتھ اپ ڈیٹس نیوز یہیں پر قتم ہوئیں آپ دیکھتے رہے یہ ٹی ٹی وی اب اجازت دیجئے خدا حافظ